مدی پردیش بڑھتی ہے یہ لکشن اپنے آپ آنے شروع ہو جاتے ہیں تو کیا آرثرائٹس کسی کو بھی ہو سکتا ہے کسی بھی عمر میں ہو سکتا ہے اور اگر ہو جائے تو کیا اس کا علاج ہے آج وستار سے ہم اس پر چرچہ کریں گے کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ بوڑا پیپل گھاٹ کا بتیائی دن رات جو بھی گجرے پاس سے سر پر رکھے ہاتھ جب بھی ہمیں کوئی مشکل آتی ہے تو ہم کسی بجرک کے پاس جاتے ہیں کسی جانکار کے پاس جاتے ہیں لیکن آج ہمارے ساتھ وششک موجود ہیں جو آرثرائٹس اور جوائنٹ رپلیٹسمنٹ سے سممند ساری سمسیوں کا سمادھان ہمیں اس کارکر میں بتائیں گے تو چاچا کی شروعات کرتے ہیں ڈکٹر وکرم شاہ سب سے پہلے جیسا کہ ہم بات کر رہے ہیں آرثرائٹس کو لے کر کے تو آپ سے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ عام طور پر اگر ہم یہ دیکھیں تو یہ بیماری لوگ مانتے ہیں بھارت پرویش میں کہ بھائی بجورگوہ میں ہی ہوتی ہے لیکن ورطمان پردرشے کی اگر ہم بات کریں تو یہ بیماری کہیں نہ کہیں یواؤں کو بھی اپنے جکڑ میں لے رہی ہے آرثرائٹس دو پرکار کے ہوتے ہیں ایک تو آسٹیو آرثرائٹس کہتے ہیں جو عمر کی وجہ سے ہوتا ہے مطلب پچاس سال کے بعد لارجلی ہوتا ہے اور دوسرا جو ہے انفلمیٹری آرثرائٹس جو گھٹیا کہتے ہیں وہ گھٹیا کے بھی قریباً پندرہ بیس پرکار ہے اس میں سب سے کومن رومیٹوئیڈ آرثرائٹس انکیلوزنگ سپوڈنیلائٹیز گاؤٹ وغیرہ وغیرہ ہے تو کافی پرکار کے گھٹیا آرثرائٹس ہے اور آسٹیو آرثرائٹس اگر سو پیشنٹ لوگ تو پچانوے چانوے پیشنٹ آسٹیو آرثرائٹس کے رہتے ہیں تین سے چار پرتیشت پیشنٹ انفلمیٹری آرثرائٹس کے رہتے ہیں عام طور پر لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ جوڑوں پر تب تک وہ دھیان نہیں دیتے جب تک کہ ان کی جیوان میں وہ درد سماہت نہ ہو جائے تو جوڑوں کا درد یا جوڑوں جو ہیں وہ سوست ہونا کیوں ضروری ہے ایک انگلیش میں سینگ ہے مومنٹ is لائف اور لائف is مومنٹ معنی کہ آپ جیو تب تک آپ کے شریر کو اٹھانا ہے کیونکہ اچھی جندگی جینا ہے تو گھومتے پھرتے رہنا پڑے گا کیونکہ آج کل کے جمانے میں سنیوکت کٹوم نہیں رہے کی بڑھے لوگوں کی جو سیوہ ہوتی تھی ایک جمانے میں آج سے تیس چالیس سال پہلے وہ سب بند ہو گیا ہے بچے کہیں نہ کہیں دور کام کر رہے ہیں اور ماباپ یا تو گاؤں میں یا تو چھوٹے ٹاؤن میں رہتے ہیں تو وہ جو بھی عمر لائک ویکتی ہوتے ہیں تو ان کو اپنے بلبوتے پہ جینا ہے اپنی ٹانک پہ رہنا ہے اور اسی عمر کے لوگوں کو ایک دوسرے کو ہیلپ کر کے جینا ہے ایسا ماحول ابھی ہے تو چلنا تو بہت جروری ہے جب تک جیو تب تک چلتے رہو وہ ستر ہے ہمارا آج کے سمیے میں یوہ کہیں نہ کہیں بھاگ دوڑ کی زندگی میں ہر چیز کم سے کم سمیے میں پرابت کر لینا چاہتا ہے بھاگنا چاہتا ہے لیکن اس بھاگنے کے چکر میں چاہے وہ نوکری کی بات ہو پڑھائی کی بات ہو کہیں نہ کہیں اپنی ہیلتھ پر دھیان نہیں دیتا تو اس بھاگنے کے چکر میں ان کو ہیلتھ پر دھیان دینا کتنا ضروری ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جوڑ اس کی گتشیلتہ کو کم کرتے ہیں بھاگ دوڑ تو جیوان میں ضروری ہے کیونکہ جو عمر تیس سے پچاس سال کی ہے وہ عمر میں ہی انسان کچھ کر پاتا ہے اپنے لیے اپنے فیملی کے لیے اور اپنا بھڑھا پہ سیکیور کرنے کے لیے تو یہ بہت ضروری ہے کہ تیس سے پچپنس سال کی عمر کے دوران وہ کچھ کام کر لے کچھ نہ کچھ کر لے اور اپنا نام بھی کمالے تھوڑے پیسے کمالے تو بڑھا پاچھی تر جائے تو وہ تو جھروری ہے ہی لیکن یہ اس دوران بہت جھروری ہے کہ ان کا سفاستہ ٹھیک رہے تو ٹھیک سے کھانا پینا انڈیا میں جو گھٹنا گھسنا یا ہیپ کا آرثریٹیز ہونا یہ دو چیز جو ہوتی ہے وہ جنیٹک تو ہے ہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کافی ڈیفیشنسیز انڈیا میں دیکھنے کو ملتی ہے ویٹامین ڈی کی ڈیفیشنسی اس میں سب سے کامن ہے اور ویجیٹیرین لوگوں کو کافی چیزیں کم ملتی ہے اگر بھی آپ کھالی روٹی چاوال کھاتے ہو تو آپ کو کاربوہیڈریٹی ملتا ہے آپ ویجیٹیرین ہو تو آپ کو ملک پروڈکٹ پانیر چیز وغیرہ کھانا چاہیے پلسیز کھانے چاہیے فریش ویجیٹیبلز اور فریش فروٹز کھانے چاہیے وہ سب چیزوں پہ دھیان نہیں دیا جاتا وہ زیادہ مہتوہ پون ہے جو دوڑباک کی جندگی ہے وہ دوڑباک کی جندگی کے دوران جتنا ٹھیک سے آپ بیلنس ڈائیٹ لیتے ہیں آپ کے جوڑے کیوں آپ کا ہرٹ بھی اچھا چلے گا آپ کا لیور کڈنی برین سب اچھا چلے گا یہ بہت جروری ہے کہ آپ کی کھانے پینے کی عادت صحیح ہو اس دور اگر ہم بات کریں لکشڑوں کی تو ایسے کیا شروعاتی دور میں لکشڑ ہے کہ اسے عمروں کے شروعاتی دور میں ہی پہچانا جا سکے اور ایک صحیح سمیہ پر چکستک کے پاس وہ ویکتی جا سکے کیونکہ عام طور پر اگر ہم دیکھیں تو لوگ تب تک نہیں جاتے جب تک کہ سمسیاں بڑھ نہیں جاتی تو سمسیاں بڑھنے سے ہی پہلے ہمیں سے کیسے پہچان سکے جو سمسیاں ہے اس میں جو ڈیفیشنسی ڈیفیشنسی ریلیٹیڈ سمسیاں ہے کہ ویٹامینز کی یا کیلشیم کی منرلز کی ڈیفیشنسی بڑی میں ہونے لگے تو سب سے پہلا لکشن تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ تھکان لگتی ہے جلدی تھکنے لگتے ہیں سونے کی اچھا ہوتی ہے بڑی ایک ہوتا ہے شروعات میں یہ سب چیز جب ہو تب ویٹامین لیول منرل لیول یہ سب کرا لینا چاہیے اور دوسرا کی میرا اگر یہ بھی ہمیشہ رہتا ہے کہ چالیس پیس تالیس کی عمر کے بعد ریگولر ہیل چیک اپ کرانے کا تو اس میں یہ سب ٹیسٹ ہو جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں کچھ بھی آپ گلتی کر رہے ہو تو وہ سودھر جاتی ہے کیونکہ وہ گلتی سالوں تک اگر چالو رہتی ہے تو پھر جو آپ کا جوڑا ہے یا ہڈ ڈیا ہے اس کا ایجنگ پروسیس بہت فاسٹ ہو جاتا ہے تو کیا وہ ٹیسٹ ہوتے ہیں جس کے مادیم سے ہم اس کو ڈائیگنوز کرتے ہیں روٹین لی جو ہیل چیک اپ کرتے ہیں اس میں جنرل باڈی چیک اپ ہو جاتا ہے اس میں فیجیشن چیک اپ بھی ہوتا ہے روٹین الیکٹرو کارڈیوگرام ایکو کارڈیوگرام بغیرہ بھی اگر آپ کو تھوڑی تکانسی لگتی ہو یا آپ پسٹالیس کے اوپر کی عمر کے عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی ڈرد کی بات آتی ہے تو لوگ کسی بھی کیمیشٹ سے بینا ڈاکٹری سلا کے دوائی لے لیتے ہیں کسی رشتے دار سے لے لیتے ہیں کسی ڈاکٹر نے اگر اس کے کسی پریبار کے صدیت کو اسی سمسیہ میں وہ دوائی لکھی ہے تو اسے ابھی لے لیتے ہیں یہ کتنا خطرناک اور خوفناک ہو سکتا ہے آنے والے سمیے کے لیے یہ بہت common ہے انڈیا میں کہ دوستو friends relatives ان کی سلا پہلے لی جاتی ہے ڈاکٹر کی سلا لینے سے پہلے اور وہ common رہتا ہے کہ ڈاکٹر بھی یہی دوائی لکھنے والا ہے تو پھر کیوں یہ دوائی نہیں لے اور یہ سب pain killers شروع میں تو اچھا کام کرتے لیکن آگے چل کے پیٹ اور کٹنی دونوں پہ نکشان کرتے ہیں تو pain killer لینے کی عادت بلکل نہیں ڈالنی چاہیے یہ all pain killers are harmful to the body and short course میں لے سکتے ہے اس کی عادت نہیں ڈال سکتے عام طور پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں بھارتی پرویش میں کہ جیسے اگر کوئی مریض آیا آپ کے پاس چیک اپ کے لیے آپ نے اس کو دوائی لگ دی درد جوڑوں کے درد کو لے کر 6 مہینے بعد اگر اس کو درد ریپیٹ ہوا تو دوارہ آنا پسند نہیں کرے گا اسے لگے گا کہ ڈاکٹر وکرم شاہ نے دوائی لکھی تھی مجھے یہ سمجھ سمجھ ستھی اور میں اس دوائی کو لے لیتا ہوں کی اگر یہ بلکل غلط ہے کیونکہ اسی سے ایسے عادت پڑھ جاتی ہے میں کافی پیشنٹ ایسے دیکھے ہے سالوں تک پین کلر لیا ہو اور کڈنی پھر خلاس ہو جاتی ہے چار پانچ ہو جاتا ہے پھر دیرے سے ڈائیالیس پہ جاتے ہے تو پین کلر تو بلکل لینا ہی نہیں چاہیے وہ عادت نہیں ڈالنا چاہیے ہر بار اپنے ڈاکٹر کو ملنا جروری ہے کوئی لینی چاہیے عام طور پر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب درد کی بات آتی ہے چاہیے وہ کمر درد ہو جوڑوں کا درد ہو عام طور پر ہم گھروں میں تیل کا استعمال کرتے ہیں ترہ 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 بابا تیل دے دیتے رستی دار بتاتے تیل میں لگایا رہے یا تو مساج کر رہے اس کا کوئی سائنٹیفک معنی نہیں ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ یہ سب لگانے سے اچھا تو ضرور لگتا ہے اچھا لگتا ہے اچھا ہوتا نہیں ہے تو وہ ٹھیک ہے اگر کچھ نقشہ نہیں ہوتا ہے تو کرنے میں کوئی دکھت نہیں ہے لیکن آتے ہیں تو مطلب اندش ردہ سے اوپر اٹھنے کا ٹائم آگیا ہے ہم سب پڑے لکھے ہے ابھی تو انٹرنیٹ پہ سب آویلیبل ہے کون صحیح بول رہا ہے کون غلط بول رہا ہے آپ کبھی بھی چیک کر سکتے ہو بھی تو گجراتی اور ہندی میں بھی انٹرنیٹ آپ ایکسس کر سکتے ہو تو آپ کو کسی کی بولے سنے پر جانے کے بجائے آپ کو خود دیکھ لینا چاہیے انٹرنیٹ کھول کے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے بلکل ڈاکٹر وکرم شاہ نے بہت مہت پور بات بتائی کہ ہمیں اچھا لگتا ضرور ریپلیسمنٹ کی طرف جانا چاہیے جب گھٹنے میں اور ہیپ کے جوڑے میں یا شولڈر کے جوڑے میں جب بھی پرابلم بڑھتا ہے تو اس کے پہلے دو پانچ سال تو مطلب کی میڈیکل ٹریٹمنٹ سے ٹھیک کرتے مطلب ہر ایک پیشنٹ جوائنٹ ریپلیسمنٹ کا کیس نہیں ہوتا ہے شروعات میں ہم اس کو فیزیو تھرапی کراتے تھوڑی میڈیسین بھی دیتے ان کا انویسٹ کر کے اگر دیفیشنسی ہے تو وہ بھی پورتہ کرتے ہیں ان کو ایکسرسائز بتاتے ہے کہ ان کو کیسے جنگی جینا ہے تھوڑا کیر کرنا سکھاتے کہ کیا نہیں کرنا جمین پہ سٹائل موڈیفکیشن کہتے اس کو بہت ضروری ہے اور یہ کرنے سے مریضوں کو دو پانچ دس سال فائدہ ضرور رہتا ہے پھر بھی دیرے دیرے جب پروبلم بڑھتا ہے تو ایک سٹیج آنکے چل کے آتا ہے کہ یہ سب چیزے کام نہیں کرتی اور پیشنٹ کی ڈے سوشیل لائف سے جب انسان ویڈرو ہونے لگے یا تو اپنا جو بھی کام کاج ہے وہ کرنے سے ویڈرو ہونے لگے تو اس کا مطلب یہ ہوا کی پیشنٹ ابھی مینیج نہیں کر رہا ہے دی ٹو دی لائف تب جا کے سرجری کی آوشکتہ ہوتی ہے تو تب ہم سرجری لگے گا کی کھونے میں یا واپس اسی طریقے سے چلنے میں سمجھ لگے گا تو اس کو لے کر کہ آپ بتائیں کیونکہ لوگ جیسے بات آتی آپ سب سنتے ہیں آم جو ویکتی ہے وہ سب پیشنٹ کو دو یا تین دن میں گھر بیٹ دیتے ہیں دوسرے دن تو پیشنٹ سیڑھی چڑھتا ہے گھر جا کے اپنی نورمل ایکٹیویٹی کھود کر سکتا ہے کسی کی ہلپ کی آوشکتہ نہیں رہتی بیستر میں رہنا نہیں ہے بلکب چودہ دن میں سٹی چیز نکلتے اس کے بعد وہ دیو درشن کو جا سکتے ہے اپنے کام دھنتے پہ جا سکتے ہیں تین سے چار ہفتے کے بعد ہم گاڑی بھی چلانے دیتے ہیں ڈاکٹر وکرم شاہ نے بہت مہت بات بتائی کہ آم لوگوں کے من میں جو ڈر ہے بھے ہے اس کی آوشکتہ نہیں ہے اگر آپ کو لگ رہا ہے آپ کا چکست آپ کو اس حال دے رہا ہے کہ آپ کو joint replacement کرانا چاہیے تو آپ بینہ ڈرے کرا سکتے ہیں سندگی گجر جاتی ہے تو ایسے لوگوں کو آپ کیا سلا دیں گے کس طریقے سے وہ اپنی life کو moment کریں کس طریقے سے ایکسر سائز کر سکتے ہیں کیونکہ پرانے جو گھر ہوتے تھے گاؤں کی اگر ہم بات کریں تو وہ ایک کھلا بات آور رہتا تھا اور اب لوگ جو ہے ایک فلیٹ کے اندر ہیں بلکل صحیح بتایا آپ نے بلکل فلیٹ کے اندر بند رہتے اور اس کے بعد آفیس کے اندر بند رہتے تو بلکل سن لائٹ اور فریش ایر ملتا نہیں یہ سمائے میں ضروری ہے کہ ہر ایک آدمی تھوڑا بہت مارننگ وک کر لے پکشیوں کی چاہ چاہ سن لے فریش ایر لے سن لائٹ لے اور یہ سب چیزوں میں ضروری ہے کہ آدھا گھنٹا گھنٹا مارننگ وک کی جائے تو اس شریر بھی اچھا رہتا ہے جوڑے بھی اچھے رہتے ہے آپ سن لائٹ بھی ملتی ہے اور آپ دیماغ بھی ٹھیک رہتا ہے کیونکہ ایک box میں رہنے سے نوکری کے ٹائم پہ گھر میں رہنے کے بعد تو آپ کا stress بلٹ جب اتنا ہوتا ہے کہ آپ کا سو بھی خراب ہو جاتا ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ باہر نکلو اور پکشیوں کو بھی دیکھو پرانیوں کو بھی دیکھو دوسرے لوگوں کو بھی دیکھو without any stress without any work سو یہ سب چیزیں انسان کو خوش رکھتی اور خوش دیکھ رہے ہیں کیا بینا ڈر ہسپیٹل جا سکتے ہیں کیونکہ لوگوں میں کورونا کو لے کر کافی ڈر رہا ہے کورونا سے کافی اپنے ہاں نقشان بھی ہوا ہے کافی لوگوں نے اپنے ریلیٹیوز کو کھوئے ہے اور منوستیتی پہ بہت اثر ہوا ہے ہر ایک لوگ ہر ایک انسان کے پندرہ سال سے لے کے پچاس سال تک میں یہ کہوں گا کہ جو کرونا کا پروبلم ہے وہ ویو میں آتا ہے اور ویو میں جاتا ہے مطلب ابھی نہیں ہے تو ابھی کرانے میں کوئی دکھت نہیں ہے ابھی ہم کر بھی رہے ہے کافی اگر ویو چل رہا ہے تو ایسا کوئی امرجنسی اس میں ہے نہیں آپ ہمیشہ ڈیلے کر سکتے مہینہ دو مہینہ لیکن ویو نہیں ہے تب آپ کرا سکتے ہیں تیسری لہر آنے کا بات ہے سپٹیمبر میں تو اس کے پہلے آپ کو کرا لینا ہے تو سپٹیمبر اکٹوبر میں جو لہر آئے ایسی بات ہے کہ جو بھی لہر آئے گی دوسری جو لہر تھی اس سے آدھی یا کم آئے گی لیکن بات یہ ہے کہ آئے گی جرور کیونکہ ابھی USA اور UK میں تیسری لہر چال ہوئی ہے کیونکہ وہ لوگ ہمارے سے تین مہینے آگے ہیں کل ہی USA میں 55 000 کیس ہوئے ہے پوری vaccination ہو گئی ہے تو بھی تیسری لہر تو آئے گی لیکن آدھے سے کم آئے گی لیکن لہر کے دوران جو امرجنسی آپ نہیں ہے لیکن لہر کے بعد ابھی لہر نہیں ہے پہلے کا ایک سمیہ تھا جب کھیل کے میدانوں کی سنکیہ بہت تھی آس پڑوس یہ چیز ختم ہوتی جاری ہے بچے گھروں میں ہیں جس اوستح میں اسے کھیل نہ چاہیے ساید وہ اتنا سمیہ سے نہیں مل پاتا شاید اسکول میں مل جا لیکن گھر پہ ایک طریقے سے نہیں مل پاتا تو آپ مات پتا کو کیا سجیشٹ کریں گے بچے کی اوستح کس طریقے سے جو ہے گھر پر ایکسر سائز کرے یا کہیں نہ کہیں اس کا ایک مومنٹ ہو گری راج جی بہت صحیح بولا کھل کد کی جگہ نہیں رہی وہ اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے لیکن وہ بچے تو کھل نا تھا تو ہم لوگ سٹی میں رہتے تھے امداباد شہر میں پول کہتے ہے تو وہاں بھی گلی میں کھل لیتے تھے آج کا پرابلم ہے کمپیٹرز اینڈ فون بچے فون پہ چڑ گئے ہیں انٹرنیٹ پہ چڑ گئے ہیں اور اسی کی وجہ سے کھلنا بند ہو جس کا مجھے بہت دکھ ہے میں ہر ایک ماں باپ کو کہوں گا کہ بچوں کو اگر فون یا انٹرنیٹ دینا ہے تو اس کا ٹائم فکس کرنا چاہیے آدھا گھنٹا گھنٹا ان کو جو کرنا ہے کر لینے دو پورا دین وہ لے کے بیٹھے رہتے ہے وہ بہت خراب ہے ان کی آنکھوں کے لیے ان کے دیماغ کے لیے ان کے شریر کے لیے سو فون آئی پیڈ اور کمپیوٹر اس کا ایک ٹائم گھر میں نیت کیا جانا چاہیے پاکی کے ٹائم ان کو آؤٹڈور گیمز کے لیے پروچسائد کرنا چاہیے ڈاک صاحب نے بہت مہت پون بات بتائی کہ آپ بچے کو انگوٹے کی ایکسر سائز نہ کروائیں اس پر بھی کوئی سمسیہ ہو سکتی ہے ڈاک صاحب اگر ہم بات کریں گھروں میں گرہنی کی عام طور پر سبھی جو کام ہیں وہ ایک گھر کی مہلا دیکھتی ہے اور عام طور پر ہم دیکھیں تو درد کی سمسیہ بھی مہلا میں بہت دیکھنے کو ملتی چاہاہ کمر درد کی بات ہو جوڑوں کے درد کی بات ہو تو آپ انہیں کیا سججیسٹ کریں گے کس طریقے سے وہ اپنی ہیلتھ کا خیال رکھ مہلا میں سب سے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے جو تیاک کی بھاونہ ہے ہندوستان کی مہلا میں وہ حد تک ہوتی ہے پیسہ بچارے کے لیے سب limited بناتے ہیں پھر پورے گھر کو کھلاتے اور بچتا ہے وہ کھاتے ہیں تو جس کو سب سے ٹھیک کھانا کھانا چاہیے وہ سب سے کم کھانا کھاتے اور صحیح چیز سب سے کم ملتی ہے روٹی زیادہ ملتی ہے کیونکہ وہ خود ایسا پلانیم جو چیز ٹھیک سے بنانی چاہیے وہ بنانی چاہیے اور صحیح ماترہ میں بنانی چاہیے تاکہ تھوڑا بہت بچا ہوا کھانے کا ٹائم نہیں آئے دوسری بات یہ ہے کہ ڈے ٹو ڈے کام میں اتنے بیست رہتے ہیں کہ اپنے لیے ایکسرسائز یا جو یوگا وغیرے کا پلاننگ نہیں کر سکتے میں مانتا ہوں کہ بہر نکلنے کا اتنا ٹائم نہیں ملتا ہے بہنوں کو لیکن گھر میں رہ کے ان کو آن لائن یوگا سکھ کے ابھی تو آن لائن سب آویلیبل ہے آپ آن لائن کلاس بھی کر سکتے اور سب کو بھی فون چلانا بھی بچی طرح آتا ہے تو بہن کو یہ کہوں گا کہ گھر میں آدھا گھنٹا گھنٹا الگ سے نکال کے یوگا پرانائیم دو چیز کر لے تو بھی کافی ہے چچا کشو ات میں بیٹامین ڈی کو لے کر کے بات کی بیٹامین ڈی کے اگر سوش کی بات کریں سن لائٹ سور کا پرکاش میں لوگ جاتے ہیں لیکن عام طور پر انہیں پتا نہیں ہوتا کہ ہمیں کس سمیہ کی سن لینی ہے تو اس کے بارے کر کھاتے تو وہ تو بیکار چیزیں ہے آپ کو اگر اویلی کھانا ہے تو اوپر سے کچھا تیل ڈالنے کا کچھا تیل جو بھی آپ کھاتے ہے کچھا تیل میں ویٹامین ڈی پکتا مارتا میں ہوتا ہے اس کے بعد اس کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے آپ کو مارننگ کی سن لائٹ میں تھوڑا گمنا چاہیے تو سکین کی نیچے کے پارٹ میں جو ایکٹیو مٹریل ہوتا ہے وہ اس کو ایکٹیویٹ کرتا ہے ویٹامین ڈی کو اور دن یو گیٹ 125 کولی کلسی فیرول which is ایکٹیو انگریڈی ایکٹیو دو چیز ہوتی ہے کہ آپ جو بھی آئیل کھاتے ہو وہ کچھا آئیل کھاؤ اور دوسرا کی آپ صوبہ کی سن لائٹ میں تھوڑا گم بلکل عام طور پر اگر آج کے دور میں ہم دیکھے ہیں کئی طرح کے آفر ساتھ ہیں پیجا کو لے کے برگر کو لے کر کے لوگوں کو مند میں لگتا ہے کہ آفر آرہا چلیے لے لیتے ہیں تو کہیں نہ کہ یہ مند میں لالچ کی وجہ سے آفر کی وجہ سے وہ اس کو انٹیک کر رہے ہیں پریوار کے سدسیوں کے رہے ہیں تو یہ فاسٹ فوڈ اسی ٹائم کے لیے ہے کہ آپ کو اچھا کھانے کا ٹائم نہیں ہے اچھا کھانے بنانے کا ٹائم نہیں ہے مطلب فاسٹ فوڈ اپنے شوق کے لیے نہیں ہے فاسٹ فوڈ وہ ٹائم کے لیے ہے چلو جلدی سے کچھ لے لیا لیا لیکن روج کا کھانے کے لیے یہ نہیں ہے ڈاکٹر وکرم شاہ چلتے چلتے اگر آپ درشکوں کو کوئی سندیش دینا چاہے جوڑوں کے درد اور جوئن ٹرپلیسمنٹ کو لے کر کے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا خیال رکھ کھارے پینے میں day to day life میں کھالی کام دھندہ یا بچوں کا دھیان رکھنا اپنا خود کا دھیان رکھ دوسری بات یہ ہے کی پکتہ ایکسرسائز یا یوگا پرانایم وہ سب کرنا چاہیے تیسرا آپ کو اگر پرابلیم ہو تو ڈاکٹر کے پاس جانے سے ڈرنا نہیں چاہیے کیونکہ سو میں سے 90 پیشنٹ کو آپ ریشن کی جرورت نہیں ہوتی ہے کافی لوگ ڈاکٹر کے پاس اس لئے نہیں جاتے کہ وہ مانتے ہیں کہ جو جائیں گے تو آپ پریشن کا بولیں گے آج کی تاریخ میں بھی 80 90 ٹکا پرتیشت پیشنٹ کو ہم بولتے ہیں کہ آپ کو ضرورت نہیں آپ اتنی کیر کرو آپ کو جب ضرورت پڑے گی ہم بتائیں گے تو جب بھی ضرورت ہو ڈاکٹر کے پاس جانے سے ڈرئی امت ہر ایک پیشنٹ کو سرجری کا ضرورت نہیں ہوتا ڈاکٹر وکرم شاہ نے بہت مہت پونڈ بات بتائی کہ اگر آپ درد کی شروعات ہے تو چکسک کے پاس سب سے پہلے جائیں نہ ہے کیونکہ اگر آپ سوست رہیں گی تو آپ گھر بھی سوست رہے گی ملاقات تب تک مجھے دیجئے اجازت نمسکار